دین مکمل ہو گیا ہے اس میں اضافے کی گنجائش نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی چیز کم رہی ہے اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ ہے تو دین کی کمی نہیں ہے وہ ہمارے فہم کی علم کی کمی ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے دین مکمل ہے اگر وہ مسئلہ ہمیں نہیں مل رہا ہے اس میں تو وہ کمی ہماری ہے دین کی نہیں دین مکمل ہے اور اس کی کتاب آسمانی ہدایت دستور وہ بھی مکمل ہے اس میں اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا یہ اعلان کسی انسان کا نہیں ہے نہ نبی کا ہے نہ صحابہ کا ہے نہ اہلِ بیعت کا ہے نہ خلفہِ راشدین کا ہے نہ کسی اور کا ہے یہ اعلان اس ذات کا ہے جس نے قرآن نازل کیا ہے جس نے دین بھیجا ہے تو وہ کہہ رہا میرا دین مکمل ہے اب کوئی آدمی اس میں کہہ نہیں اس میں یہ چیز رہ گئی ہے اور ہمارے زمانے کے ہمارے زمانے سے پہلے کہ فلا علم فلا علاما فلا مولانا فلا مفتی فلا فقی وہ اس کمی کو پورا کریں گے تو وہ سب سے پہلے تو اللہ پر الزام لگا رہا ہے پھر قرآن شریف پر الزام لگا رہا ہے کہ یہ غلط دعوے کرتی ہے یہ کتاب کہہ دیا دین مکمل ہے حالانکہ مکمل نہیں تھا ہمارے مفتی صاحب نے یہ مسئلہ اس میں اضافہ کیا ہے تو یہ بہت ہی سنگین بات ہے اللہ حب الزت کے اعتبار سے اس کتاب کے اعتبار سے اس دین میں اضافے کی قطعن گنجائش نہیں اس میں کمی بتائے یا اس میں یہ کہے کہ یہ بات دین سے حارج ہے یہ دین کا حصہ نہیں ہے باہر صورت و آدمی مجرم ہے اللہ کا قرآن کا اس دستور الہی کا اور باغی ہے شریعت اسلامیہ کا تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ دین مکمل ہو گیا ہے اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹفیکیشن آئیکن کو آل سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم اطلاع موسیقی